ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا ایسے بھی کچھ بدنصفیب لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کی مغفرت اس رات میں بھی روک دی جاتی ہے تو جن روایات سے ان راتوں کی فضیلت ثابت ہے انہی روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ ایسے چھ سات لوگ ایسے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اس رات میں ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی ان میں پہلا شخص مشرک ہے شرک کرنے والے کی بخشش جب تک شرک سے توبہ نہیں کرے گا اس رات میں بھی نہیں ہوتی شرک کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کے حقوق غصب کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ واحد ہے اسے یقتہ مانا جائے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادائی کی تلقین اس میں موجود ہے کہ شرک اور کفر سے توبہ لازم ہے فرمایا کہ اپنے والدین کی انتہائی نافرمانی کرنے والا انتہا درجہ کا نافرمان اپنے ماں باپ کی دل کو دکھانے والا جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کرتا انہیں خوش نہیں کرتا اس رات کی عبادت سے اللہ اس سے راضی ہوگا نہ اللہ کے نبی اس سے راضی ہوگی اپنے ماں باپ کو پہلے خوش کرنا راضی کرنا اس رات کی عبادت سے پہلے کی شرک ہے اسی طرح تیسرا شخص فرمایا کہ المشاہن کہ جس کے دل میں بغض ہو چھپی ہوئی دشمنی کو بغض یا کینہ کہا جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کی دشمنی اور قطع تعلقی کرنے والا اپنے خونی رشتوں کی مخالفت کرنے والا قطع تعلقی کرنے والا جب تک اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا اس وقت تک اس رات کی عبادت قبول نہیں ہے اسی طرح مدویمو خمر فرمایا کہ مستقل شراب نوشی کرنے والا شراب نوشی کی عادت کرنے والا عادت رکھنے والا جب تک اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا تب تک باقی عبادت بھی قبول نہیں مسبلو ازارہ فرمایا کہ اپنے چلوار پجامے کے پائنچے کو اپنے ٹکھنے سے نیچے لٹکانے والا تکبر کے ساتھ اور یہ شریعت کا حکم ہے کہ بالغ مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے پائنچے کو اپنے چلوار کی کپڑے کو اپنے ٹکھنوں سے اوپر رکھا جائے یہ بالغ مرد کے لیے لازم ہے اور اگر تکبر کے ساتھ کوئی ٹکھنے سے نیچے پائنچہ لٹکائے گا تو چونکہ یہ تکبر کی علامت ہے اس زمانے میں بھی تھی لوگ اپنے کپڑوں کو اپنے جبوں کو اپنی چادروں کو تکبر کے طور پہ زمین پہ لٹکا کے رکھتے تھے جو کہ تکبر کی اور بڑے پن کی نشانی ہوتی تھی اس کو لوگ نشانی سمجھتے تھے تو تکبر کے طور پہ کپڑا لٹکانا چونکہ تکبر کی نشانی ہے اب تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند ہے اور جس کے دل میں روایات کے مطابق ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا اللہ نے ایسے شخص پہ جنت کو حرام کر دیا ہے اور فرمایا کہ تمہیں بتاؤں کہ جہنم والوں کے اندر کون کون سی بری عادات ہوں گی ہر جہنم میں جانے والا وہ اکھڑ مزاج ہوگا وہ غسلی طبیعت کا ہوگا وہ تنگ مزاج ہوگا وہ بغض رکھنے والا ہوگا اور ہر جہنم میں جانے والا وہ متکبر انسان ہوگا تو چونکہ تکبر کے طور پہ تکھنے دھاپنا یہ تکبر کی نشانی ہے لہٰذا یہ بھی حرام ہے جب تک اس عمل سے تکبر سے اور تکبر کی تمام علامات سے یہاں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ صرف تکھنے سے کپڑا نیچے لٹکانا ہی تکبر کی نشانی نہیں ہے انسان متکبرانہ بول بھی بولا کرتا ہے تو چاہے تکبر کا بول ہو اپنی بات چیز کے اندر متکبرانہ پن ہو چاہے چال ڈھال میں تکبر ہو چاہے لباس پر گاڑی پر تعلیم پر عہدہ پر حتیٰ کہ اپنے دین پر حتیٰ کہ اپنی نمازوں پر اپنے جہاد اور تبلیغ اور تدریس اور تعلیم پر کسی بھی چیز میں اگر تکبر کا اظہار کیا جائے گا اور تکبر دل میں پایا گیا تو جب تک یہ متکبر انسان اپنے تکبر سے اور تکبر کے اظہار کی باتوں اور طریقوں سے توبہ نہیں کرتا تب تک اس کی باقی توبہ اور عامال بھی قبول نہیں ہوتے تو اس طرح یہ جو جو افراد ہیں حقیقت میں یہ گناہ ہیں تو شرک اور کفر سے بچنا ماباک کی نافرمانی سے بچنا حرام سے بچنا تکبر اور تکبر کے اظہار کے طریقوں سے بچنا قطع تعلقی سے بچنا اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمدردی رکھنا یہ اس رات کی عبادات سے پہلے کا عمل شرط عمل ہے اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آخری گزارش جو ایک دو لمحوں کے اندر یہ تو ساری تفصیلات ہیں پندروی شب کی عبادت سے متعلق اس کی کیا حیثیت تھی اب پندروی شعبان کا روزہ رکھنا اس سے پہلے یہ حدیث مبارک جو صحیح حدیث ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں موجود ہے اس کے بہت سارے حدیث کے راوی ہیں ان کا قول ہے ازواج متحرات کی کئی روایات ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد رمضان میں تو پورا مہینہ روزے رکھتے لیکن رمضان کے علاوہ باقی گیارہ مہینوں میں سب سے زیادہ روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے یہ پہلی تو مضاحت ہے اور بعض میں تو یہ ملا کہ آپ شعبان میں بھی پورا مہینہ روزے رکھتے تھے ابھی جو پورا مہینہ فرمایا حقیقت میں یہ اس بنا پر کیونکہ آپ کسرس سے روزے رکھتے تھے اور شاید کسی شعبان میں آپ نے پورا شعبان بھی رکھ لیے ہو تو اس لیے پورے شعبان کا ذکر ہے وگر نہ اکثر روایات میں اکثر شعبان کے دن آپ روزہ رکھتے تھے اس لیے ہمارا علیہ وسلم صرف پندروے شعبان کے روزے کے لیے خاص نہیں ہے صرف پندروے شعبان کے روزے کو خاص نہیں سمجھنا چاہیے مقصد یہ ہے بلکہ پورے شعبان میں جتنے روزے زیادہ سے زیادہ رکھ سکیں رکھنے چاہیے البتہ اگر کوئی آدمی پورا پندرہ دن روزے نہ رکھ سکے یا زیادہ نہ رکھ سکے تو پھر جتنے ممکنوں چاہے ایک ہی رکھیں اب وہ چاہے ایک روزہ پندروے شعبان کا بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایسے ہی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کمری تاریخ ان تین تاریخوں کے اندر روزہ رکھنا بھی سنت سے ثابت ہے پیر اور جمعرات کا نفلی روزہ رکھنا بھی آپ کی سنت مبارکہ ہے تو ان تمام دلائل کو دیکھتے ہوئے شعبان کے مہینے کے روزوں کے بارے میں پہلا حکم شریع یہ ہے کہ کسرس سے روزے رکھنے کی کوشش کرنا اور پھر اسی طرح پندرہ شعبان کے روزے کی بھی کوشش کی جائے وہ بھی نفلی روزہ ہے اس کا ثواب بھی عام روزوں سے زیادہ ہے اس لیے پندرہ شعبان کے دن کھانے پینے کے اجتماعات کو دین سمجھنے کے بجائے روزہ رکھنا یہ سنت اور شریعت کی زیادہ قریب ترین ہے تو یہ چند سوالات آپ کے سامنے اور آخری گزارش یہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ ایسے ہی ہے جیسے فرضوں سے پہلے ہم سنتیں یا نوافل ادا کرتے ہیں ایک عام سی سادہ سی مثال ہے ایک انسان ڈھاگم بھاگ آیا اور آ کر فرض نماز میں شریک ہو گیا تو چونکہ یہ فوراں دنیا کے کاموں سے بھاگ کر نماز میں شریک ہوئے تو فطرتی طور پر اس کی پوری توجہ نماز کی طرف فوراں سے نہیں ہوگی بلکہ یہ دائیں بائیں کی خیالات کو سمیٹتے سمیٹتے ہو شکتا ہے نماز کی پہلی رکعت میں شروع میں درمیان میں پھر کہیں جا کر نماز کی طرف اس کی توجہ آئی گی جیسے ایک طالب علم اس نے آٹھ بجے پیپر دینے کے لیے اپنی سیٹ پر بیٹھنا تھا اب وہ بھاگم بھاگ آٹھ بچ کر ایک منٹ پر آٹھ بجے جا کے اپنے امتحان کے لیے اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہے تو اس کو دو چار پانچ دس منٹ تو لگیں گے نا اپنی ساری ذہنی توجہ کو پیپر کی طرف لانے کے لیے بلکل یہی حال اگر رمضان آ جائے اور ہم نے کوئی روزہ نہ رکھا ہو کسی رات میں عبادت نہ کی ہو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار نہ کیا ہو اور یک دم سے رمضان کے روزے شروع ہو جائیں اب ہماری عادت نہیں ہے روزے رکھنے کی بھی رات کو دیر تک جاگنے کی بھی لمبی رکھتے پڑھنے کی بھی تو ہمارے لیے فوراں سے کرنا مشکل ہو جائے گا تو شریعت نے ہر چیز کو ایک نظام کے تحت لاغو کیا ہے اب دیکھئے شریعت کا مزاج ہے ایک بچے کو کہا گیا کہ دس سال کی عمر میں اگر یہ نماز نہ پڑھے بیٹا ہوئے بیٹی تو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں سرزنش کی جا سکتی ہے حکم ہے کہ تم اس کی سرزنش کرو لیکن کیا یہ حکم یک دم سے شریعت نے دے دیا ایسا نہیں ہے شریعت میں پہلے دس سال کا نظام عطا فرمایا تھا اگر وہ نظام کے مطابق ماں باپ چلتے تو دس سال کی عمر میں کبھی بچے کو ڈانٹ کر یا پٹائی کر کے نماز پڑھنے کا حکم دینے کی نوبت ہی نہ آتی شریعت کے نظام تدریج ہے ہر چیز میں ایک طریقہ کار ہے ایک نظم و ضبط اس کے مطابق شریعت نے حکم دیا بچہ گھر میں ہے ماں باپ نماز پڑھیں اس کے سامنے نماز پڑھیں وہ بچے کو سات سال کی عمر تک نماز پڑھنے کی عادت مناسبت ہو جائے گی سات سال کی عمر میں کہنا شروع کریں تین سال حکمت سے کہتے رہیں دس سال میں انشاءاللہ وہ پکہ نمازی بن چکا ہو یہی حال شابان اور رمضان کے مہینے کے بہمی ربط کا بھی ہے جب اس مہینے میں ہم عبادت کر کے انشاءاللہ وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ جب ماہ مبارک آئے گا تو ہم ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر ایمانی طور پر اور معاشرتی طور پر انشاءاللہ ہم پوری طرح تیار ہوں گے اللہ پاک ہمیں صحیح سنت کے مطابق ہر چیز کو اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آخری گزارش اس کے ساتھ یہ ہے کہ حالات ہمارے سامنے ہیں وبائی مرس کے اور سمارٹ لاگ ڈاؤن میں جو حصے لہور کے اندر شامل کیے گئے ہیں اس میں آپ کی انسی سوسائٹی کا حصہ بھی اس میں شامل ہے نورٹس ہم تک پہن چکا ہوگا ہم کوشش فرمائیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کی جائے ماس کا استعمال مسجد میں جب آئیں تو ماس کا استعمال فرما کر آئیں ماس پہن کر آئیں باہر بھی جائیں تو احتیاط کے ساتھ اور مسجد میں بھی نماز کے فرض نماز کی جماعت کے علاوہ جب مسجد میں ہوں تو کوشش کی جائے کہ تھوڑے مناسب فاصلے پر رہا جائے اور اسی طرح اپنی جائے نماز یہ کپڑا ساتھ لے کر مسجد میں تشریف لائیں یہ تمام احتیاطیں ہیں احتیاط کرنا سنت نبوی ہے احتیاط کے ساتھ اپنے آمال کی اصلاح کرنا ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھانا اور اللہ پاک سے دعاوں کا احتمام کرنا بھی یہ ہمارے ذمہ دین کی تعلیمات ہیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ موسیقی